پاکستان اور انگلینڈ کا آج پہلا ٹس میچ آپ نے دیکھا یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم نے آج پہلے ہی دن 506 رنز بنا دیئے تھے اور بلکل ہی ایک فلیٹ وکٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور بلکل یہاں پر بولرز کو ہیلپ نہیں مل پا رہی تھی اور اب راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی سپچ کے حوالے سے اور یہاں کے سٹیڈیم کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بلکل یہ ایک روڈ کی طرح وکٹ تھی ناصر حسین نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ پچ بلکل روڈ کی طرح دکھائی دے رہی ہے اور جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور اسٹیڈیا کا جو یہاں پر راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ ہوا تھا وہاں اس ٹیسٹ میچ میں بھی پاکستان کو اس طرح کی روڈ وکٹ بنانے کی وجہ سے ایک ڈی میرٹ پوائنٹ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کو ملا تھا اور اب آئی سی سی کی طرف سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئی سی سی اس ٹیڈیم کو اگر مزید اس طرح کی پیچز بنائیں گی اور یہ پاکستان کے لیے دو بار اب ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو اس پیچ کے لیے ڈی میرٹ پوائنٹ ملنے کا خطرہ ہے اور اگر ایک مرتبہ پھر ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اس سٹیڈیم سات سال کے لیے اس سٹیڈیم کو بین کر دیا جائے گا اور یہاں پر کوئی بھی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو پائیں گے پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا اور ایسا ہی لگ رہا ہے جس طرح کی یہ پیچز بنائی جا رہی ہیں تو اس وینیو کو تقریبا انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ہی ختم کر دیا جائے گا اور یہاں پر جس طرح سے آج وکٹ بنائی گئی ہے تو رمیز دراجہ صاحب پر بھی کافی تنقید ہو رہی ہے دوستو اس کے لیے آپ زیادہ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریئے گا اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو لیڈیس رویس مل سکیں